جی ایم صاحب نے مچھلیاں پکڑی ہیں شاید یہاں پر آئی ہیں ہم چیک کرتے ہیں یہ دو مچھلیاں بہت بہت زبردست جی ایم صاحب دو مچھلیاں پکڑ چکے ہیں جی ایم نے زبردست ایک تو کافی بڑی مچھلی ہے واہ جی کیا بات ہے ہمارے نوجوان ایک دفعہ پھر یہاں پر آئے ہیں مچھلی نکالنے کے لئے اور ہر کوئی مصروف ہے یہاں پر مچھلی نکالنے کے لئے اور ابھی ہم یہاں پر جال بھی لگا رہے ہیں تو جال کی تیاریاں ہو رہی ہیں ایک یہ ممتاز بھائی کیا چل رہا ہے جی دوسری طرف ہمارے عصب بھائی ہیں جو کی یہاں کے لوکل ہیں اور یہاں پر کافی ایکسپیرینس رکھتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر بھی جال لگائی جا رہی ہے اور یہاں پر ہمارے ماسٹر صاحب ہیں ایک دفعہ پھر مچھلی کا شکار کرنے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہم اوپر کی طرف نکال رہے ہیں دیکھتے ہیں مچھلی فسی ہے چھوٹی سی ایک مچھلی فسی ہے تو یہ صرف ایک ہی مچھلی پر ہے چھوٹا نکال رہے ہیں اس کو آپ پہ فینگ دیں چھوٹا ہے کیا چل رہا ہے جی وہ اپنا ممتاز کی قیادت میں جو ہے جو ہے جال باندھ رہے تو آگے ابھی شکار کے کیا صورت حال ہوگا اچھا کتنا ٹائم لگے گئے جال وال یہ ساری چیزیں کمپلنٹ اچھا یہ ہمارے پاس راجویر بھی ہیں شاہد بھائی اچھا کیا کر رہا ہے جی شاہد بھائی یہ کیا چیز ہے جو آپ نیچے لگا رہے ہیں یہ مچھلیوں کے لیے خوراک ہے اچھا مچھلیوں کو فسانے کے لیے زبردست زبردست یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جال لگائی جا رہی ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ شنگو ریور ہے اور یہ یہاں سے فلو ہوتی ہے اوپر گلیشیر مختلف چشموں کا پانی سے یہاں سے فلو ہو کر یہ شنگو جو دریا ہے یہ دیوسائی سے ہوتے ہوئے نہیں پہلے دیوسائی شنگو جو ریور ہے یہ دیوسائی کی طرف تو جاتی نہیں ہے یہ انڈیا کی طرف جاتی انڈیا کے بعد پھر وہاں سے کچھ علاقوں سے گزرتے ہوئے پھر پاگ سکردو جو کہ دریائی سین کا آجاتا ہے دریائی سین سے پھر وہ پورا پاکستان میں صرف ہوتی ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پانی کا جو فلو ہے پاکستان سے شروع ہوتا ہے دریائی سین کا یہ یہی ریور انڈیا جا کے پھر پاکستان جا پاتی ہے تو اسے ہم دریائی سین کے لیتے ہیں تو یہاں پر مصروف ہیں ہمارے کلیکس اور بس ابھی تھوڑی دیر کے بعد پھر یہاں پر جال آپ دیکھ سکتے ہیں لگ چکی ہے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ پھر یہاں سے ہم شروع کریں گے ہمارے پھر زیاد میں pains جایتے ہیں آہ ، آپ کے ساتھ سکتے ہیں را تھا موسیقی موسیقی